بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نیک آباد مورانی شریف گجرات میں عالمی تنظیمِ اعلی سنت کی انتظامیہ کمیٹی برائے تحفظِ نموسِ رسالت کنوینشن مونعکدہ سترہ جولائی برو سنوار صبح نو بجے مونعکد ہوئی ہے جس میں اس عمر پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایک شخص ہے جیلم میں مرزا محمد علی جیلمی وہ کئی سالوں سے مسلسل اکابر اولیاء کو غلیز گالیاں دے رہا ہے مشرق قرار دے رہا ہے اس کا سلوگن یہ ہے کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا اور حضرت غوثی آزم کو بابا کہتا ہے داتا صاحب کو خاجہ جمیر کو خاجہ نقشبند کو تمام اولیاء کی کرامتوں کا مزاق اڑاتا ہے حضرت امیر ماویہ سے لے کر امو المومنی نائشہ صدیقہ پر بہت سے صحابہ جنہیں بشرا مبشرا بھی شامل ہیں بعض بدترین گستاخیاں کرتا ہے اس سے اوپر اللہ تعالی کی گستاخیاں کرتا ہے قرآن کریم کی گستاخیاں کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں انتہائی نازیبہ بیعتبیاں اور گستاخیاں کرتا ہے اس عمر پر سخت تشویش کا ادار کیا گیا ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس شخص کی جو پوری دنیا کے دو عرب مسلمانوں کی دیلہ ذاری کر رہے ہیں اس کا کوئی تحفظ دے رہے ہیں اور اس کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہ کرتے ہیں نہ انہیں دیتے ہیں تو اس کانونینکشن میں ہم نے دو سو سے زیادہ پاکستان کی خانکاؤں کے سجادہ نشینوں کو اور ایک سو سے زیادہ علمی مراکز جو ہیں ان کے اقابل علماء کو دعو دی ہے تاکہ اس سلسلے میں راست اقدام کے بارے میں غورو خود کیا جائے سردس یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہماری عالمی تنظیم علی سنت کی کمیٹی وزیراعظم پاکستان سے بھی ملاقات کرے گی چیف آف دی آرمی سٹاف سے بھی ملاقات کرے گی اور دونوں مقامات پر یہ پوری قوت کے ساتھ مطالبہ کیا جائے گا کہ مرزا جیلوی کو گرفتار بھی کیا جائے دو سو پچانمے سی کے تحت اس کو سزا بھی دی جائے اور اس کا جتنا بھی ریٹیچر ہے سوشل میڈیا پر سارے کا سارا جوہ کل کیا جائے اس کو ختم کیا جائے اس کو اور اس کی اکاڈیمی پر بندی لگائی جائے اور اگر خدا خاصتہ آپ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پوری دنیا کے مسلمانوں اور اسلامی نے پاکستان کی بات نہ سنی اور یہ دیل آزاری ہوتی رہی اور مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوتے رہے تو پھر عالمی تنظیم علیہ السنت راست اقدام پر مجبور ہوگی اس میں ہم پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کے ان کے سامنے بھی مسلمانوں سے کہیں کہ وہ مضارع کریں یہاں پر بھی سخت ترین اقدام آت ہوں گے کوئی کسی قربانی سے ہم دریکھ نہیں کریں گے اگر پھر بھی پوری دنیا کے دو عرب مسلمانوں کے دینی جذبات کا احترام نہ کیا گیا تو پھر ہم راست اقدام پر مجبور ہوں گے اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ کے جلاس میں ہم تیہ کر لیں گے اور یہ جو کنونیشن ہو رہا ہے انہیں آباد میں سترہ کو اس کے بعد مزید بھی انشاءاللہ سندھ میں خیبر پختون خواہ میں کشمین میں مزید کنونیشن بھی ہوں گے اور مختلف فضلہ کے اندر بھی یہ کنونیشن جاری رہیں گے اور مسلمانوں میں بیداری پیدا کی جائے گی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی عزت کے تحفظ میں ہم جانے قرمان کرنے سے دریگ نہیں کریں گے اگر ضرورت پڑی تو ہم جیلوں کو بھی انشاءاللہ بھر دیں گے